پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک اور واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے جہاں ایک طرف دنیا کی کئی ممالک پاکستان کے اچھے دوست اور وہاں کی عوام پاکستان سے بیار کرنے پاری ہے وہیں دوسری طرف عالمی سازشوں کی بدولت آج دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے شدید نفرت کے اندر مبتلا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سات ایسے ممالک کا ذکر کریں گے جو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے قبل نے آنے والے دوام تو سنوش گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو تکنے کے لیے رہے ٹی وی کو سبسکرائب کریں نمبر ون انڈیا پاکستان اور بھارت کی عوام جہاں ایک دوسرے کے دیئے اچھے خیالات رکھتی ہے وہی ات دونوں ممالک کے سیاستان پہلے ہی دن سے دشمنی کے نام پر اپنی سیاست کو چمکانے میں لگ رہتے ہیں دونوں ملک سال انیس سو سنتالس میں بنے تھے اور تب ہی سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے ہی میں لگ رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کی دشمنی کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں اب تک دونوں ممالک کے درمیان تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں پاکستان اور بھارت میں جنگوں کا یہ سلسلہ بیانات کی صورت میں بھی آج بھی جاری ہے نمبر دو اسرائیل اسرائیل گیر قانونی ریاست ہے جو کہ فلسطین کے اوپر زبردستی بنائی گئی ہے آپ سب ہی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو تو جانتے ہوں گے کیونکہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو آج بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شروعات سے ہی دونوں ممالک کی جانی دشمنی ہے نمبر تین میانمار یعنی برما برما ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کھلم کھلا مسلمانوں پر ظلم ستم کرتا رہتا ہے یہ چھوٹا سا ملک ایشیا کے اندر واقع ہے جس پر پہلے برطانیہ کا قبضہ تھا لیکن بعد میں ان لوگوں کو آزادی مل گئی یہاں آج نبی فیصد آبادی بدمت کے پیروکار پر مشتمل ہے اور یہ لوگ پاکستان سے اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں نمبر چار فرانس دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو اسلام دشمنوں کا قریبی دوست بننے کا کافی شوک رکھتا ہے یہ ملک ان ممالک کا ایک حصہ ہے جو پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور اپنے ملک میں مسلمانوں کا جینا تقریباً حرام کیا ہوئے ہیں فرانس کے صدر اپنے طور پر اسلام کے سخت خلاف ہیں جس کی وجہ سے مسلم مالک اکثر اس ملک کا بائیکارٹ کرتے رہتے ہیں نمبر پانچ ڈینمارک ڈینمارک یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا یہاں کے لوگ آئے دن پاکستان اور مسلمانوں کا سریاں مزاک اڑاتے نظر آتے ہیں جہاں ڈینمارک میں آئے دن اینٹی اسلام مظاہرے ہوتے رہتے ہیں وہیں پاکستان بھی وہاں کی عوام کے مقابلے میں شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے نمبر چھے افغانستان افغانستان اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا یعنی یہ شروعات سے ہی پاکستان کا وجود ماننے سے انکار رہا پاکستان افغانستان کے ساتھ نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور ثقافتی رشتوں سے بھی منسلک ہے تاہم دونوں ممالک اپنے تعلقات پہلے دن سے ہی کچھ زیادہ بہتر بنانے میں ناکام رہے ہیں افغانستان نے پاکستان کو اقوام متعدہ کے اندر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا تاہم پاکستان نے اس سے اس سب کے باوجود افغانستان کی کئی موقع پر مدد کی اور افغانیوں کو چالیس سال تک پاکستان کے اندر بنا بھی فران کی نمبر سات ایران ایران پاکستان کا پروزی ملک ہے جس نے سب سے پہلے اقوام متعدہ میں پاکستان کی رکنیت کو تسلیم کیا مگر بعد میں ان دونوں کے تعلقات میں دوری آنے لگی اور اس کی وجہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے سعودی عرب نے پاکستان کی ماضی میں بڑی مدد کی اور ملک کو اٹمی طاقت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا نبی فیصد حصہ سننی ہے جبکہ ایران میں نبی فیصد سے زیادہ شیعہ آبادی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران ظاہری طور پر تو پاکستان کا دوست ہے مگر کوفیہ طور پر ایک دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے سات ملک جو پاکستان کے خلم کلہ دشمن ہیں تو دوستو آپ اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن پر آگے بتا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمیں راہیل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگیے اور لائک لرو کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور دیگر سوشل میڈیا پر وارس اپ فیس بوک گروپ سے لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں مل دے انشاءال نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیر رکھے گا ہمیں دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ